مکسوپیتھی کا بڑا بیاپک پرباہ ہونے والا ہے مکسوپیتھی کا عارض یہ ہے کہ ایلوپیتھ، آئیروید یا جو اور پردتیاں ہیں اومیپیتھ ہنانی سب کو مکس کر دیا جائے پردان منتری معنی نرین موڈی جی کا ایک وقت بھی تھا کہ انٹیگریٹڈ کورس پرارم کریں گے اس کو لے کر کے ہم لوگوں نے اپنا ویرود وقت کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کئی پیتھیوں کو ایک ساتھ ملائے جائے سب کو الگ الگ رکھیں سب کا الگ الگ وکاس ہو جیسے آئروید ہے آئروید پرانے زمانے میں چرک اور شوشت دو ایسے نام ہیں جن کو پورا بشو جانتا ہے آئرویدک چکرسا پتتی اور آئرویدک سرجری دونوں کی جنک تھے مکس کر دینے سے وہ ویدھا بھی سماپت ہو جائے گی اور الوپیتھک کا بھی کافی نقصان ہوگا ہم تو چاہیں گے کہ آئروید پھلے پھولے بڑھے آم جن تک پہنچے کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی پتتی کا وکاس اور دھو یا ہم اس میں بادھک بنیں مکسوپیتھی میں ہوگا یہ کہ الوپیتھ بھی اس کے ساتھ چٹ جائے گا آئرویدک چکسک الوپیتھک دوائیاں بھی لکھے گا یہ سب جانتے ہیں کہ الوپیتھک دوائوں سے ترنت لاح ملتا ہے اگر آپ کو 104 دگری بخار ہے آپ کو دوائے دی جائے گا بخار اتر جائے گا آپ کے سر میں بدن میں بہت درد ہے دوائے دی جائے گی اور درد درد کم ہو جائے گا تو وہ آئرویدک ڈاکٹر بھی اس کا لاحب لے کر کے اور انہی دوائوں کا زیادہ پریوک کرے گا جو اس کی مول ودیہ ہے اس کا وہ پریوک کم کرے گا تو اس پیتھک کا بکاس کہاں ہوا وہ تو اور عرد ہو گیا بکاس عرد ہو جاتا ہے اس میں اور جب مریض کا درد ختم ہو گیا اور وہی آپ چاہتے ہیں تو آپ پھر اس میں اور کئی نئے سودھ نہیں کریں گے اپنے مریض پر بھی نئے پریوک کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں کریں گے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا اس لئے وہ بادھک ہے مکس کرنا الگ الگ کرنا جیادہ اچھا ہے ان کو کم سے کم بھروسات ہوگا اپنی بیدھا کے اوپر کہ ہم نے اس دوائے سے ان کو ٹھیک کیا آتم بسواس ان کے اندر پیدا ہوگا ایسے تو آتم بسواس ہی نہیں پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ الوپیتک دوائے سے ٹھیک ہوا کہ ایرویدک دوائے سے ٹھیک ہوا کہ دونوں کے مکچر سے ٹھیک ہوا کیا ہوا اس لئے مکس کرنا تو بالکل اچھت نہیں ہے اور ابھی جو انہوں نے ایروید کو سکسٹی ایٹ سرزریز کی عرمت پردان کیا ہے کہ یہ اتنی آپریشن وہ کر سکتے ہیں اس میں آنکھ ناک کان گلے کی سرزری بھی ہے پیٹ کی بھی ہے ہیروسیل ہرنیا بھی ہے تمام اسوں سممندت سرزریز ہیں اس سممند میں ہم لوگوں کا بچار یہ ہے کہ جب تک وہ اس بدھا میں پارنگت نہیں ہو جاتے تب تک ان کو اس کی انمتی نہ دی جائے اس سے سماج میں ترہ ترہ کی برانتیاں پیدا ہوں گی انتتہ مریضوں کا بڑا نقصان ہوگا ابھی ہمارے یہاں سرزری ہوتی ہے تو کامپلیکشن ہو جاتا ہے ہرڈوسیل میں بھی ہو جاتا ہے ہرنیا میں بھی ہو جاتا ہے ٹانسل میں بھی ہو جاتا ہے کیٹریکٹ میں بھی ہو جاتا ہے آدمی کے آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے ہر جگہ ہم کو کسی بھی بڑے آپریشن میں ایک بیہوسی کے ڈاکٹر کے آشکتہ پڑتی ہے کچھ اور کامپلیکشن ہوتا ہے تو بڑے سنساؤں میں ہر طرح کے ڈاکٹر ہارٹ کے ڈاکٹر بھی اور کرٹیکل کیئر کے ڈاکٹر موجود رہتے ہیں جو ترند پریسیتیوں کو سمحال لیتے ہیں ایسی چیزیں ایسی صبحہ آئیر ویڈ کے پاس نہیں ہے ان کے ہاں جو سلس اکسک ہے وہی سرجری بھی کرے گا تو وہ چھوٹی موٹی سرجری تو کر سکتا ہے لیکن بڑی سرجری کے لیے وہ اپیوک تو نہیں ہے اور ایسے میں مریضوں کا کافی نقصان ہونے کی سنبھاؤنا ہے اس لئے ہم اس کا بیروت کر رہے ہیں لیکن ہم کسی پیتھی کا بیروت نہیں کر رہے ہیں نہ ہم آئیر ویڈ کا بیروت کر رہے ہیں نہ ہم پیت کا بیروت کر رہے ہیں دوسری چیز کی آئیر ویڈ جب اپنے چرم پر تھا تب بھی بھارت ورس میں عوصت آئیو 49-40 سال کی تھی موڈر مڈسین کے آنے کے بعد آدمی کے عوصت آئیو بڑھی 68-69 تک پہنچ گئی ہے بچوں کی مرتضر جو بہت زیادہ تھی 40-45 پر تہزار تھی وہ بہت گھٹ گئی ماتاؤں کی پرشاو کے سمیں مرتی ہو جاتی تھی اس میں بہت کمی آئی ہے تو اس طرح سے جیون سیلی میں آئیو میں کافی بھردھی ہوئی ہے اس کا اثر موڈر مڈسین کو جاتا ہے بھارت ورش کے چکستکوں کی ساکھ پوری دنیا میں ہے ہر دیس کا جو سب سے اچھا چکستک ہوگا وہ بھارتی ہوگا یہ بیشو بددت ہے بھارت ورش چکستہ کا حب اسی لیے ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا سے لوگ چکستہ کرانے کے لیے بھارت ورش میں آتے ہیں ابھی امریکہ میں جو لنگ ٹرانسپرانٹ ہوا وہ بھارتی چکستک نہیں کیا اگر اگر ہم ساری پدھتیوں کو ملا دیں گے ایک ساتھ تو وہ پرتبہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ سمبھوتہ نہیں رہ جائیے اور بیشو میں ہمارے چکستکوں کی جو ساکھ ہے وہ سمبھو ہے کی اس میں کمی آگئے ایک اور کارن ہو سکتا ہے جیسے ہم پی ایم ٹی میں ایڈمیشن لینے کے لئے فارم بھرتے ہیں تو اس میں یوگتہ مانگی جاتی ہے فیس کمیسٹری جولوزی بوٹنی آئی ٹی کے لئے کرتے ہیں تو فیس کمیسٹری اور میتمیٹکس اسی طرح سے ویدیسوں میں جب آپ جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے یا نوکری کرنے کے لئے تو ان کی کچھ کریٹیریہ ہوتی ہے اس کریٹیریہ میں الوپیتھک ویشوں کی ڈگری ہوتی ہے اگر ہم اس میں جب ایروید کی ڈگری بھی جوڑیں گے ایروید کا ویش ہے بھی اس ڈگری میں جوڑا رہے گا تو سمبھ ہے کہ ہم کو الوپیتھک چاہیے یہ مکس والا نہیں چاہیے تو مکسو پیتھک یہ سب نقصان ہے اس لئے ہم لوگ اس کا بیروت کرنا کسی پیتھ سے ہمارا کوئی بیروت نہیں الوپیتھ میں جو بھی ہم لوگ ڈیاغنوز بناتے ہیں وہ ایویڈنس بیز ہوتا ہے اس کا آدھار کچھ ہوتا ہے وہ آدھار ہے ہمارا ہماری جانچ ہم جانچ کے مادہم سے پروف کرتے ہیں کہ آپ کو ٹی وی ہے آپ کو ٹائفائیڈ ہے آپ کو ملیریا ہے اندھیرے میں تیر نہیں مارتے ہیں اور اس بیمارے کا ایک جاتے ہیں تو اوور میڈکیشن نہیں ہوتا ہے انایاز ہم کسی کو زیادہ دواء نہیں کھلاتے ہیں ہم نے ڈیاغنوز کر دیا کہ آپ کو کینسر ہے تو کینسر کا لائن آف ٹریٹمنٹ بلکل ڈیسائیڈ ہے کہ اس لائن پر آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ بلکل ویگیانک ہے اور اس کو ناکارہ نہیں جا سکتا ہے آپ کو مطیاب اندگر ہے تو اس کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ بلکل نشجت ہے کہ آپ کو شروع میں چشمہ دیں گے نہیں ٹھیک ہوگا آپ کا بدل دیا جائے گا ٹیٹرک تو بہت ہی بیگیانک چیزیں ہیں اس کے اندر جو ایویڈنس بیسٹ ہیں دوسری پدھتیوں میں کتنا ایویڈنس بیسٹ ہے کیا کیا اندر ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے دینک جیون میں دیکھتے ہیں کہ ایرویت کے چکستک اور ہومیپیت کے چکستک بھی ایلوپیتھک پیتھالجی میں جانس لکھ کر کے پھیجتے ہیں اور وہاں سے ریپورٹ آتی ہے اس ریپورٹ کے آدھار پر جانس کرتے ہیں اس ریپورٹ کو کتنا سمجھتے ہیں کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم کو تو اس کے بارے میں پڑھائی جاتی ہے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں اس لئے ہم کو اس کے جانکاری ہے اب دوسرے لوگ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو گیان نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں اگر ان کو بھی پڑھائی جائیں سب کچھ اور تب آگے بڑھائی جائے تو ٹھیک ہے وہ بیدھا ہی آگے بڑھائی جائے لیکن مکس نہ کی بڑھائی